اللہ علیہ وسلم ہم نے مرکہ سیرات رکھی ہیں ان میں سے زی قابہ کے بعد زلحج کا پہلا اشرا بھی ہے راج سعودیہ میں تیس زی قابہ ہے اور اس کا اثر ہمارے ہاں پڑے گا چاند کب بکھائی دیتا ہے ان کے برابر اس کے بعد یہ فیصلہ آج ہو جائے گا اور ان کے اعتبار سے ان کا حج اتوار کو پڑھ رہا ہے اور ہمارا حساب و بطاق زلحج کا یقل شروع ہو جائے گا اور ہفتہ یقن زلحج قرار پائے گا اور یا پو اتوار جو بھی ہو پیپل کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہندو اسے اپنا خدا مانتے ہیں بہر کا درخت دیکھا ہو تو بہر کے درخت کی بھی پرستش ہوتی ہے بہر کے درخت کی اس لیے پرستش ہوتی ہے کہ ہندو کہتے ہیں آج تک اس درخت کو کسی نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا دو سو سال دھائی سو سال اس درخت کی عمر ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دو سو دھائی سو سال میں چار پانچ پشتیں آسانی سے نکل جاتی ہیں اور اگر آپ کہیں آٹھ پشتیں نکل جاتی ہیں دھائی سو سال میں تو کوئی بڑی بات نہیں پیپل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیواروں میں اگاہ ہوتا ہے تیند کی دیواروں میں پیپل کے پتے اور ٹہنی اگی بھی ہوتی ہے اور حقیقت اتنی سی ہے کہ جانور جو بیج کھاتا ہے وہ بیج اس جگہ پہ منتقل ہو جاتا ہے اور جب بیج پھوٹنے کا موسم آتا ہے تو یہاں بھی بیج پھوٹ پڑے گا اور وہ کہتے ہیں اس بات اور حقیقت سے قطع نظر کہ اللہ کا بھگوان کا جہاں جی چائے ضرور فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ بیج ڈال کے انسان بھول آتا ہے کسان چھتا مارتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ بیج کہاں پڑا ہے اور پھر وہ موسم آتا ہے بیجوں کے پھوٹنے کا تو بیج اپنے موسم کا انتظار کر کے پھر پھوٹ پڑتا ہے اسی طرح نیکی کے موسم ہوا کرتے ہیں اور جب موسم آتا ہے تو نیکی کا بیج پھوٹتا ہے آدمی نیکی کرے اور بھول جائے آدمی اچھائی کا سلوک کرے اور اس کے بعد اس نیکی کو دریا میں ڈال دے دریا برد کر دے اور اللہ کے نیکی کرتا رہے جب اس نیکی کے بیج کے پھوٹنے کا وقت آئے گا اس دنیا میں تو وہ موت آتی ہے پھر وہ قلبہ پڑتا ہے پھر قبر میں بیج پھوٹتا ہے وہاں پر نیکی کام آجاتی ہے اور خود دنیا میں گناہگار آدمی تھا نیکی کی اور اللہ نے جب نظر کرم پڑی تو یہ بیج پھوٹا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور یہ بیج کیا کہنے آخرت میں پھوٹے اور آخرت میں پھوٹا اور پدھا چلا جنت میں درخت لگ گیا ہم یہ سوچتا ہے کی کیا ہوا ہے مجھے مگر اسے نہیں پتا کہ اس نے جو نیکی کی تھی اللہ کو وہ نیکی مطلوب تھی اللہ کو منظور تھی اور اللہ نے اس کی اس نیکی کے بیج کو حالا کیا اور اس کے بعد یہ بودا پھوٹا اسی لئے حضرت مہار صلی اللہ علیہ نے فرما یا کہ لوگوں نیکی کرتے رہو ایک آدمی نے کہ اللہ جی رسول کوئی نصیت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ روما لا تاہ ترن من عمل شیئن اپنی کسی نیکی کو بھی کبھی بھی کم قیمت نہ سمجھ نہ ایک وقت ہوتا ہے آدمی اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی حقیقت کی بھی بات کرتا ہے رشتہ لینے جائیں اور لڑکا اگر یہ کہے کہ میں تو ایسا نالائک اور میرا چہرہ ایسا اور میں ایسا اور ایسا تو گئیں گے رشتہ لینے کی ضرورت کیا کی گھر جا بیٹھو اور جب دوستوں میں بات رد فرما دیا تو کیا نیکی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا کہ اگر تم نیکی کا کام کرتے ہو تو اپنے عمل کو کبھی بھی چھوڑا مت سمجھو مطلب یہ کہ اللہ نے یہ بیج دے دیا ہے اس بیج کو تم نے لگا دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بیج درخت اگے گا اس کے سائے میں تم بیٹھ ہوگے چنانچہ یہ دس دن اور اس کی نو راتیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ نے ان نو راتوں اور دس دنوں کو نیکی کا موسم قرار دیا اور آپ نے فرمایا پورے سال میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ کو روزے کا رکھنا پسند ہو جتنا خدا کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے ان نو دنوں کے روزے رکھیں اور آپ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو یکم ذلحج سے لے کے نو ذلحج سے پہلے یعنی آپ ذلحج تک یہ پورا ایک ہفتہ اور آٹھ دن فرسول اللہ نے فرمایا ان میں سے آج دن کا روزہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی ایک سال نفل روزے رکھتا رہے اور فرمایا کہ نمی کا روزہ سنتا قبلہ و سنتا بعدہ اللہ سے ایک سال پچھلے اور ایک زندگی کے آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو موقع کرا دیتا ہے لوگو یہ نو روزے رکھو یہ ذلحج کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے امت کو ترغیب دیتے تھے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی فرمائی ہے بعض روزوں کی اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آگی سے اگر ہو سکے تو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے یہ دو دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے اور آپ نے کہا کہ پیر اور جمعرات دو دن روزہ رکھا کرو ان دونوں دنوں میں جب تم روزہ کی حالت میں ہوتے ہو تو اثر کی نماز کے بعد تمہارے عمال پورے ہفتے کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ مغمرت کا بھی فیصلہ کرتا ہے اور عذاب کا بھی فیصلہ کرتا ہے اور میرے عمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں خدا کی عبادت روزے میں مصروف ہوں اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اثر کے بعد یہ آدمی عبادت کونسی گھڑی ہے کونسا علمہ ہے کوئی نہیں جانتا اس کی اگر روزہ رچھے گا تو اس سارے وقت میں خدا کی عبادت میں مصروف ہے یا اپنے تواف ہے کہ اگر آدمی تواف لیکن ظاہر ہے کہ پوری امت تو تواف میں نہیں ہوتی لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ نے پیر کے دن اور جمعرات کے دن مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں لوگوں پیر کے دن روزہ رکھا کرو اور یہ بھی فرمایا کہ اسی دن تمہارے عامال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں یہ مسلم کی رواز نہیں ہوا عربوں میں اتر ہے آپ کبھی جائیں سعودیہ میں پیر اور جمعرات کے دن آپ دیکھیں اثر کی نماز کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ اس تاریخ کا سامان لے کے آتے ہیں حرمین شریف این میں آپ دیکھیں کئی چوٹا بڑا کوئی نہ کوئی دسترخان نظر آ جائے میں روزہ رکھتا کرو اور یہ جو آٹھ روزیں ان کو فرمایا ذلحج ان میں سے ہر روزہ فرمایا ایک سال کی نقل عبادت اللہ کیاں روزہ رکھنے کی مترازف ہے اور نو ذلحج کا روزہ سال پہلے گناہ بھی معاف ہو گئے اور یہ جو فرما کہ ایک سال ابل گناہ بھی معاف ہوگئے تو گارنٹی ہوگئے اگلے سال تک جیتے رہوگے کیونکہ اگر جیے گئے ہی نہیں تو گناہ کہاں سے کرے گا افاظت ہوگئی نا اللہ کی طرف سے افاظت ہوگی تو اس نیکی گناہ کچھ کرے گا اس لیے فرمایا کہ نو ذلحج کا روزہ رکھو اور ایک لیلت القدر ڈوننے کے لئے آپ اور کریں ہم لو کرتے جائیں نوافل کو ترجیح دیتے اور یقینی باتوں کو بھولی آتے اتنا شور شرابہ ہے اقوی کا کرنا ہے اتنا کہ بیٹا تیس سال کا ہوگیا پھر بھی اقوی کا کرنا ہے اور اتنا نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کا سرے سے حقیقہ کیا ہی نہیں چھٹی کئی نہیں آیا حالانکہ ابراہیم بڑے ہوگئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کوئی حقیقہ نہیں کیا حسن رضی اللہ نے پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں لائے ہیں کہ اشارت فرمایا کہ پیسے نہیں ہیں بس ایک جانور خرید ہو اور سید حسن کی طرف سے ایک پھر حسین رضی اللہ کی پیدایش تھی تو رسول اللہ صلی اللہ نے دو گنبے زبا فرمائے اور لوگوں کو دعوت پہ بلایا تو حقیقہ کرنا سنت موقع بھی نہیں اگر موقع سنت ہوتی تو کم سے کہ اپنے بیٹے بیٹی ہو گئی کرفے کہیں نہیں گیا خوشی کی دعوت ہے حقیقہ اتنا زور اور جو زکاة ہے فرض اس کی فکر نہیں ہے قربانی اگر واجب ہے تو اس کی فکر نہیں ہے بینی یہ معاملہ ہے کہ ایک لیلت القدر کی اشرا اکیس تئیس پچیس تائیس سنتیس اور اور لوگ دعائیں مانگتے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ نے بروایا یہ جو ذلحج کے پہلے نو راتیں پہلی ہیں آپ نے بروایا ان میں سے ہر رات لیلت القدر کے برابر ہے لوگو عبادت کرو یہ نو راتیں آتی اس کی بہو پرواہ نہیں اور اس ایک کے لیے کیا پرواہ ہوتی ہے آدم اس ایک کو بھی ڈھن دے اور جتنا حصہ ہو سکے ان نورات میں ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ لوگو دس میرات یعنی جس کی صبح کو عید ہو جاتی ہے لیلت الجائزہ وہ تو ایسی رات پی دیتے ہیں اللہ مغفرت فرماتے ہیں اللہ دنیا کی برکات دیتے ہیں اور جو آدمی ان راتوں کو عبادت کرتا ہے لیلت القدر کی عبادت کا ثواب ہر رات رکھ پاتا ہے ایک لیلت القدر اسی سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے اور یہ نو راتیں دس راتیں آپ لگا لیں تو نے فرمایا ان ذاتوں تو عبادت کرو اور آپ نے فرمایا اللہ کو ان نو دنوں میں سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ تم قصرت سے اللہ کے لئے تکبیل کرو اور یہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر بار بار یہ پڑھو اتنا زیادہ اتنا زیادہ اس کا احتمام تھا کہ صحابہ اکرام گلیوں اور وازاروں میں استعبور رہا کی آواز سے تکبیریں کہتے تھے ان سارے دنوں میں اور کہتے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو سب سے اچھی عبادت ذکر میں یہ لگتے ہے اور مال کی عبادت میں اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے قربانی کریں جانور ضبا کریں انسان جتنا قربانی دیتا ہے اللہ کے لئے اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں مگر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ کس بندے نے کس نیت سے قربانی کی اور کس بندے نے کس نیت سے بات کی صحابہ اکرام رسی اللہ ہم اتنی دربانگیاں دینے والے تھے کہ ایک صحابی اللہ آئے اور قرآن نے ان کا ذکر کی ہے اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد میں جائیں گے لیکن سواری کا بندوبست آپ کر دیں ہم اپنی غربت کی وجہ سے سواری نہیں سواری نہیں ہے یہ صحابی کرام رضی اللہ پلٹے اور اس حسرت میں اللہ نے کہا یہ واپس چلے اپنے گھروں کو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اللہ غربت نہیں اس کا بھی نہیں رکھا کہ سواری خرید رہے اور تیری راہ میں جہاد ترے اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ ان کی نیتیں میرے علم ہیں یہاں تک کہ خدا نے کہ کچھ لوگ جو مدینہ میں ہیں اور تم لوگ جو جہاد کر رہے تمہارے ساتھ شریک ہیں اپنی نیت کی وجہ اتنی قربانی تھی یہ ایک صحابی رضی اللہ نے واپس پلٹے اور انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور اور انہیں کہ پروردگار غربت ہے نا میں آج سواری لے کر نہیں جا سکا اور جہاد میں محروم رہ گیا کوئی بات نہیں میں پروردگار میں اپنی عزت تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں اور اسے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی لوگ مجھے ماریں ستائیں گالیاں دیں میری عزت تیرے نام پہ وقت اللہ میں کسی کو جواب نہیں دوں گا یہ تیرے لی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا یہ قربانی کا جذبہ تھا جس نے یہ رات سجھائی کہ کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ زندگیوں میں غیر معمولی واقعات پیش آتے تھے اسی لئے جب زلحج آتا تھا اس کی وہ وقائدہ تیاری کرتے تھے روزہ رکھنے کی تیاری کرتے تھے راتوں کو عبادت کی تیاری کرتے تھے تکبیرات پڑھتے تھے اور اسی لئے ہمارے حنفیہ کے نزدیک نو زلحج کی فجر سے لے تیرہ زلحج کی اثر تک ہر نواز کے بعد ایک ورطہ تکبیر کا پڑھنا عورت اور مرد سب کے لئے واجب ہے اللہ کے تیفظ اور محفی یومین یہ دو دن جو منا والے حاجی ہیں اللہ ان کو کہتا ہے امجی یاد کرو اور جس نے جلدی کی اور واپس پلٹا اور منا میں وہ ٹھہرا رہا دس گیارہ اور بارہ کو کوئی ارجی من تاخرہ اور جس نے تیر بھی زلحج بھی ملا لی اللہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ کی باطل من اتفاق کہ ان لوگوں کے لئے تیرہ زلحج کو رمی کرنا جو اسے درنے والے مجھے یاد کرنے راجب اللہ تعالی فرماتے کہ یہ زلحج کے دن یہ گنے ہوئے دن ہیں سو ان گنے ہوئے دنوں میں آٹھ راتیں پھر نمی زلحج پھر دس دن یہ پورے اللہ کہتا ہے مجھے قصرت سے یاد کرو اسی کے دوسری جگہ فرماتے ہیں فجر اور قسم ہے ہمیں فجر کی کونسی فجر نو راتیں گزارنے کے بعد دس سلحج کو صبح جو فجر ہوتی ہے اس فجر سے پہلے صبح صادق اور صورت کے چڑھنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مزدلپا میں رہنے والے لوگوں کے لیے لیلت القدر سے افضل ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ بڑے شام دعائیں مانگی تھی اور اللہ نے کچھ قبول کر لی اور کچھ رہ گئی اور میں نے یہ جو اب دس الحج کو مزدلپا میں کھڑا ہوں صبح تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو آپ کی دعائیں رات رہ گئی تھی وہ اس جگہ پہ وہ بھی قبول کر لی اور جب اللہ کی طرف سے فرشتے نے پیغام دیا تو مجھے خوشی ہوئی اور شیطان نے اس پیغام کو بھی سنا اور میں ہس اس دیئے رہا ہوں کہ دیکھو زمین سے نٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور کہ رہا ہے ہائے افسوس محمد صلی اللہ اللہ کی کوئی دعا قبول کے کے بغیر نہ اس کی اللہ کے بل پجر اور قسم میں اس ور اور دس راتوں کی یہ دس راتیں جو ذل حج کی ہیں نو تو مسلمہ دس وی لیلت جائزہ جس میں اللہ نام دیتا اپنے بندوں کو نوازتا ہے ان دس راتوں کی اللہ نے قسم دنبے اور کیا چیزیں مدینہ منورہ سے بھیجتے تھے اور بڑی خوبصورت شالے انہیں پہناتے تھے اور پہنا کر مدینہ منورہ سے بات چھوڑنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ لے جاؤ اور میں تمہارے بات حج کے لیے آرہا ہوں اور راستے میں چادریں اتاگ لینا مہلی دے ان چادروں کا بیت اللہ کا غلاف بنا لو یہ اللہ کی گھر میں کام آجائے چیزوں کا بچانا پیسے کا بچانا سرفہ کرنا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا یہ شریعت کا ایک مستقل معاملہ ہے کہ کہ کہاں کس چیز کو استعمال کیا جائے اس لیے جو ذل حج شروع ان نو دنوں میں روزے رکھ رکھ اور کسی طرح ہم کوشش کریں کہ نو راتوں میں اللہ کی عبادت کریں دستیر آدمی بلکہ اس کو بھی عبادت کرنی چاہیے اور قربانی جس جس میں اللہ نے ضروری قرار دی ہو اس کو بھی کرنی شاہیے اللہ تعالی عمل کی بھائی 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 ڈعم بھائی موسیقی